ہیلو مائی فوڈیز کیا آپ کے پاس تین عدد آلو اور تھوڑا سا چامل کا آٹا اویلبل ہے تو یہ مزیدار سے رول بنائیں اور بچوں کو لنچ بوکس میں مزی کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to my all foodies and welcome back to my youtube channel تو آج میں آپ کے ساتھ اتنی مزید کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں کم بجٹ میں کم محنت میں جٹ پٹ سے تیار کریں گے مزیدار سے رول وہ بھی اتنے آسان کہ آپ حیران ہی رہ جائیں گے چلیں ویسپلی پڑھتے ہیں اور ریسپی کی طرف چلتے ہیں سو لیس گیٹ سٹارٹ اٹ سب سے پہلے میں نے پین میں تقریباً فور ٹی سپون کے قریب کوکنگ آئل شامل کر دیا ہے اور ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ زیرے کے تھوڑا سا کریکل ہونے دیں گے دن ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ اور چار ادھرک باریک سی کٹی ہوئی ہری مرچیں ان کو شامل کرنے کے بعد ان کو تھوڑا سا سوتے کر لیں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں جناب اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کو ملنے والی ہے میرے چینل پر مزید مزے مزے کی ریسپیز سو ڈو سسکرائب چلیں جی اب ہم ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھے طریقے سے سوتے ہو جائیں گے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ووٹر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس بھر کر پانی ٹھیک ہے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا ابال آنے دیں گے جب یہ تھوڑا سا ہلکا سا ابلے گا تو ہم اس میں آلو شامل کریں گے تو یہاں پہ پانی تھوڑا سا ابل چکا تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پوٹیٹو تو یہاں پہ میں نے تقریباً چار عدد میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے جس کو میں نے بارک سا گریڈ کر لیا تھا یعنی کہ قدو کش کر لیا تھا تو ان قدو کش کیے ہوئے آلو کو آپ نے پانی میں شامل کر لینا ہے دیکھا ہم نے نہ پوٹیٹو بوائل کیے اور نہ ہی زیادہ جنجٹ پالا اس ریسپی کو آپ جب بنائیں گے تو آپ کو مزا ہی آ جائے گا تو یہاں پہ میں ہاف دنیا اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً فور ٹی سپون کے قریب اور فور ٹی سپون ہی میں نے دنیا بجا کے رکھا ہے وہ ہم بعد میں یوز کریں گے اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے اس میں نمک تو یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس میں اچھا خاصا بوائل آنن دیں گے ٹھیک ہے چلیں جی سب چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس میں جلدی جلدی سے اُبال آ سکے اور کور کرنے سے آلو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر بھی ہو سکیں گے تو یہاں پہ اس میں اچھا خاصا اُبال آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا ورنہ پانی جو ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے گا پانی کو ہم نے بلکل بھی ڈرائے نہیں کرنا بس جیسے ہی یہ اُبلے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے چامل کا آٹا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے چامل کا آٹا لیا ہے تقریباً ون کپ پر ہم سارا نہیں یوز کریں گے جتنا ہمیں نیٹ لگے گی اتنا یوز کریں گے باقی جو بچ جائے گا اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے تس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز گھٹلی وغیرہ نہ پڑے اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اس میں آٹا ڈالیں گے تو فلیم کو آپ نے بالکل لوگ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایرس پی آپ ناشتے بھی بنا سکتے ہیں ٹی ٹائم بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں بچوں کو اتنی پسند آتی ہے کہ بس آپ کو کیا ہی بتاؤں بچے بھی خوش ہو جائیں گے تو بڑے بھی خوش ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ آٹا یوز کیا ہے بس ہمیں اتنی ہی تھکنس چاہیے زیادہ ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے بس یہ اچھا خاصا تھک ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں اس پنجلا کی ہیلپ سے میکس کر کے دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کتنا تھک کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل ڈو کی شیپ میں آ چکا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ مزید پکائیں گے تاکہ آٹا جو ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ اچھے طریقے سے پک سکے اچھے طریقے سے کک ہو سکے اس کو پکاتے ہوئے پانچ منٹ گزر جوکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈو ہماری کتنی مزے کی اور کتنی سمود سمود سے تیار ہوئی ہے اس کو جب ہم رول بنائیں گے تو ہمیں بالکل بھی پریشانی نہیں ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پین سے بالکل بھی چپک نہیں رہا بس ہمیں ایسا ہی بیٹر چاہیے ٹھیک ہے اب ہم فلم کو آف کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھککن لگا کے تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ اچھا طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ ویجیٹیبل تو سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی ہرا دنیا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد بارک سی چوپ کی ہوئی پیاس پیاس شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کیبچ یعنی کے بندگو بھی تو یہاں پہ میں نے بندگو بھی کا ایک شوٹا سا فول لیا تھا جس کو میں نے بارک سا قدو کش کر کے اس میں شامل کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو بھی ویجیٹیبلز پسند ہو یا پھر آپ کے گھر میں جو بھی ویجیٹیبلز اویل بنو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی چلیں جی باری آتی ہے اس پائسز ڈالنے کی تو یہاں پہ ہم نے شامل کیا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاؤنڈر اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے پلیک پیپر ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آپ لازمی ایڈ کیجئے گا اس سے بہت ہی مزے والا فلیور آنے والا ہے تو اس کو اسکپ مت کیجئے گا ٹھیک ہے چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس میں پہلے بھی نمک ڈالا تھا ٹھیک ہے آپ چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو نمک کم لگے تو ایڈ کیجئے گا ادروائز آپ اس میں ایڈ نہ کیجئے گا ٹھیک ہے مجھے کم لگا اس لئے میں نے یہاں پر 1 ٹی سپون اگین شامل کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ سب چیزیں آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو سکے اب ہم اس کو ہاتھ سے اچھے طریقے سے مسل مسل کر مکس کر لیں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے ہی تاکہ سب مسالے اور سب ویجیز آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو سکے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پھر ہم اس کے بنائیں گے رول چلیں جیس سب چیزیں آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس کے رول تیار کر لے دیں تو آپ نے اس طریقے سے چھوٹے بڑے جتنی سائز کے آپ کو چاہیے آپ اس سائز کے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا رول تیار ہوا ہے آپ چاہیں تو ان کو بنا کے پھر فرائے کریں میں بس بناتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ فرائے بھی کرتی جاؤں گی تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں کوکنگ اوئل آپ نے اچھا خاصا گرم کر لینا ہے پھر آپ نے اس میں رول کو ڈال دینا ہے اور دونوں سائٹوں سے اچھے طریقے سے گولڈن ہونے تک آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے ایک سائٹ سے یہ پک چکے ہیں تو ان کی سائٹ کو چینج کر لیا ہے دوسری سائٹ سے بھی ان کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے پھر ہم ان کو نکال لیں گے اور اسی طریقے سے باقیوں کو بھی فرائے کرتے جائیں گے پھر ہم ان کو کر لیں گے ڈش آؤٹ تو الحمدللہ ہمارے مزہ دار سے رول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ٹی ٹائم پہ کھانے کے لیے بچوں کو لنچ میں دینے کے لیے یا پھر آپ ان کو ناشتے بھی بنا کے کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مس نہیں کرنا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو پہتی پسند آنے والی ہے کم میند میں کم بجٹ میں اور بلکل پوکٹ فرینڈلی ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہے I hope کہ آج کی ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی If you like it So don't forget to like, share and subscribe اس کے ساتھ مجھے جی جی کا اجازت پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا رکھیا رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ابھی شانستے مسکراتے اور میری ریسپیز کو لائک کرتے رہیں بائی بائی اللہ حافظ شکریہ لیکن ٹک کیر سبسکرائیب for more recipes love you all